بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام بخاری فورٹین کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں اپنے سری لاغ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بابا فرید گنچ شکر کی مزار پر آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا میں راستے میں ہوں جا رہا ہوں آج کی ویڈیو تھوڑی تولا نہیں ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ محضوظ بھی ہوگی اور بہت اچھی ثابت ہوگی پاک پتن یہاں سے نو کلومیٹر دور واقع ہے ہم راستے میں ہیں انشاءاللہ جلد پہنچ جاتے ہیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیے ناظرین کرام میں نے سوچا چلو راستے کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتا چلوں سرسبز و شادہ آپ کھیتیاں ہیں اور میں کمیر کی طرف سے اڈا کمیر کی طرف سے پاک پتن روٹ پر روانہ ہوں ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے سارے دہاتیم ہال کے مناظر آپ کے سامنے ہیں اور یہ بھی کوئی کسی کا دربار تھا آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت دیکھنے کے مناظر ملیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بابا پیر فرید الدین مسعود گن شکر کی مزار پہ لے کے جا رہے ہیں اس کے سارے مناظر سے آگاہ کریں گے آپ کو دکھائیں گے ان کا لنگر خانہ دکھائیں گے وہاں پہ ایک مشہور دروازہ ہے جسے باب جنت کہا جاتا ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو 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 دکھائیں گے یہ چک شفی کے نام سے ایک جگہ ہے جسے ہم نے کراس کر لیا ہے ہم تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں ناظرین کرام یہاں سے پاک پتن شہد شروع ہونے لگا ہے یہ پاک پتن کی پولیس کی کوئی چوکی آگئی ہے یہ دیکھیں ایک چروہ ہاں اپنے ریوڑ کو لے کے جا رہا ہے ہم شہر میں داخل ہو چکے ہیں یہاں سڑک کی مرمت کا کام جاری ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاک پتن شہر میں داخل ہو چکے ہیں اب بڑھتے ہیں مزار کی طرف یہاں سے میں نے مزید راستہ پوچھا کہ میں نے کس طرف جانا ہے کہ کہیں بھول کے اور جگہ نہ چلا جاؤں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا منظر اب ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اپنے ناظرین اکرام ہم پہنچ گئے یہ کچھ دکانیں ہیں یہ شکر موجود ہے اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے چونکہ ان کا نام میں گنشکر ہے تو یہاں پہ شکر بہت تعداد میں رکھی ہوئی ہے اور لوگ تبرک کے طور پہ شکر لے کے جاتے ہیں یہاں سے دس روپے لیے جاتے ہیں اور اگر جمعہ والے دن آپ جائیں گے تو بیش روپے لیے جائیں گے جا رہے ہیں اس بابا فرید الدین گنشکر کی مزار کی درف بہت زیادہ رشت تھا چونکہ جمعہ کا دن تھا جب ہم یہاں پہ گئے ہیں یہ سامنے مسجد ہے بڑی ہی خوبصورت انداز میں اسے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ ایک اوال بیٹھا ہے جو آنے والوں کو محضوظ کرتا ہے اور یہاں پہ ساتھ لنگر خانہ ہے جہاں پہ ہر خاص و عام لنگر خانے کے لیے موجود ہے خواتین و مرد حضرات یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ہر وقت یہ کھانا چلا ہوا ہے اور ایک دن ایک شخص مجھے بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے صرف کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور سلام بھی کر کے جاتے ہیں اب جو مناظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ویڈیو خود بتائے گی کہ ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ سامنے باب جنت ہے جسے جنت کے دروازے سے منصوب کیا گیا ہے ہر کوئی اپنے انداز سے یہاں آتا ہے یہاں پر ناظرین کرام دربارِ عالیہ ہے ان کا جنہیں فرید الدینِ مسعود گند شکر کہا جاتا ہے ان لوگ پھولوں کا چڑھاوہ چڑھاتے ہیں اور ہر کوئی اپنے انداز سے یہاں ان کی قبر کو چوم رہا ہے ہم تو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں ناظرین کرام کے جو بھی ان کے در پہ اہل بیت کے در پہ جھکا تو ولایت اسے ہی ملتی ہے کیونکہ اصل منبع ولایت حضرت علی علیہ السلام ہے جو جتنا جھکا اسے اتنی عزت ملی اور جو ان کے در کا غلام ہوا اس کے پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کا شرمان ہے اور جو دشمن اہل بیت ہو خواہ اس کی مزاریں اور درباریں ہی کیوں نہ بن جائیں وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے یہ تھا اس دربار کے اندر کا منظر جو آپ نے دیکھا یہ ناظرین اکرام ایک اور تیوان بنا ہوا ہے جس کے باہر تحریر ہے آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر خواتین کا داخلہ ممنوع ہے آپ کو دکھائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا دربار میں داخلہ منا ہے عورتیں باہر کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہیں یہ لنگر خانہ ہے جہاں خاص و عام کھانا کھا رہے ہیں کھانا 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 ک موسیقی